بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی ویورس ناظر بلوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خلمت ہوں ایک اور اہم ویڈیو جس میں اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہے تین سے چار خبریں ہیں سب سے پہلے یہ کہ آج چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی برڈے ہے اور اس برڈے کے اوپر بھی جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے خلاف جو ہے ساشیں گم نہیں ہوئی آج بھی ان کی برڈے کو سیلیبریٹ کرنے والوں کے لیے ایک زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے لاہور کا ایک منظر ہے لاہور میں ایک آفس کے باہر تحریک انصاف کے باہر کیا ہو رہا ہے کس طرح پریزنر وین بھیجی گئی ہے پولیس جو ہے وہ تینات کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ساتھ دوسری جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب عثمان ڈار کے بعد تحریک انصاف کا ایک اور رہنمہ جو اب سے کچھ دیر بعد کسی بھی وقت ایک پریس کانفرس کر کے تحریک انصاف سے اپنے راستج ہے وہ جدا کرے گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ کمپنی نے کچھ سیکھا نہیں ہے گ اس انداز میں عثمان ڈار کی والدہ نے بیان دیا تھا اس کے بعد تو یہ قوی مکان تھا کہ شاید یہ چیزیں رک جائیں گی لیکن یہ چیزیں رکنے کا نام نہیں لے رہی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے جناب تحریک انصاف نے نون لیگ کو ایک بڑا چیلنج دے دی ہے اور ساتھ یہ چیلنج جو ہے ایک امتحان جو ہے جہاں نون لیگ کے لیے وہیں پر ہی نگران حکومت کے لیے بھی ہے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا اس کی بقا ایدہ بازابطہ طور پر ڈی سی لاہور کو درخواست دی گئی ہے اس پر جس شخص نے یہ درخواست دی ہے وہ کون ہے اور وہ کیا بتا رہا تھا یہ ایکسکلوسیف انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ آپ کے سامنے ایک اور خبر بھی ہے جو شیئر کریں گے اور وہ پرویز الہی کی درخواست سپریم کورپ میں اور وہاں پر دو ججز کے جس انداز میں ریمارکس سامنے آئیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو اس بڑی عدالت سے کوئی ریلیف مل سکے یا آ اور قانون کے مطابق ان کو کچھ ایسا مل سکے کہ جس کی توقع برحال جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے کی جاتی ہے لیکن آج کے ریمارکس آج کی سمات بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائیم نہیں کیا اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یہ دونوں کام کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو ننفیشیں مل سکے یوں آپ کو اور میں تعلق جو اور آخر میں کامٹ سیکشن میں بھی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں آج چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کا چینل میں آج ان کی بیٹی سالگرہ منائی جاری ہے اور اس وقت ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے لیکن ورلڈ لیول پر یعنی کہ پوری دنیا کے لیول پر یہ ٹرینڈ جو ہے دوسرے نمبر پر موجود ہے جو اٹس سیلف ثابت کرتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اگر کوئی مقبول ترین رہنما ہے تو وہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان ہے اور ان کی پاپولارٹی نہ قل گری تھی نہ آج گری ہے وہ دن بدن بام عروج کو پہنچ رہی ہے آج اس سالگرہ کو منانے کے لیے پورے پاکستان میں کیک کٹنگ کی سرمنیز ہو رہی ہیں لیکن ان جو ہے سرگرمیوں کو اور تقریبات کو روکنے کے لیے انتظامیہ کا جس انداز میں پریشر ڈالا جا رہا ہے جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی سنگین ہے یہ تصویر جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لاہور جیل روڈ کی ہے پیٹی اے کے آفس کی جہا پر پریزنر وین جہا دو گھڑی ہیں اور پولیس کی گھاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو اور یہ ان کے استقبال کے لیے جو عمران خان صاحب کو آج آ کر کےک کار کے مو مٹھا کرنا چاہتے ہیں یا لفظ ہاپی برڈے خان صاحب کہنا چاہتے ہیں ان کے لیے یعنی کہ اس ملک میں جرم ہو گیا ہے طاقتوروں کو صرف اتنا کہنا کہ حضور آئین اور قانون کے مطابق کام کیجئے کسی کے اور کی خواہش پورا نہ کیجئ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور ان کی جماعت ان کے ورکر کے لیے زمین تنگ کر دی گئی آج پانچ مہینے گزرنے کے باوجود عمران خان کی نہ تو مقبولیت کام ہوئی ہے نہ ہی عوام کے جذبات خاموش ہوئے بلکہ غم غصے کی لہر جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ آج تحریک انصاف نے ایک اور اچھی موو استعمال کی اور وہ موو یہ ہے کہ جناب ڈی سی لاہور کو بازابطہ طور پر درخواست دی گئی کہ لیبرٹی چوک پندرہ اکتوبر کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پندرہ اکتوبر کو ہم پاور شوک کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں عوامی محیم کے سلسلے میں لہٰذا ہمیں یہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور میری سردار عظیم اللہ خان جنہوں نے یہ درخواست دی گئی ہیں ڈی سی کی ان سے ٹیلی فون ایک بات ہوئی انہوں نے کہا بالکل ہم نے درخواست دی ہے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں پندرہ اکتوبر کو شام سات بجے پر امن جلسہ کرنے کی اجازت د جائے اور ڈی سی نے وقت مانگ رہی ہے لگتا ہے کہ ڈی سی صاحب اب ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت کس کا قانون جو ہے وہ چل رہا ہے اس نے وقت مانگا ہے کیا تحریک انصاف کو وقت ملے گا اگر وقت ملا تو یہ ایک ایسی موو ہے کہ نون لیگ کی لاہور میں پاپولرٹی کا سارا جو دعویٰ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا کیونکہ نون لیگ اکیس تاریخ و منارہ پاکستان میں ون میلین پیپل یعنی کہ ایک میلین دس لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور عوام میں جو گزشتہ شب شہبہ شریف کے ساتھ لاہور میں ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس وقت یہ چہاں نکلتے ہیں ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں لوگوں کا غم و غصہ کم نہیں ہو رہا جس انداز میں مہنگائی کی اور ملک کے ساتھ حال کیا عوام برحال اس پر راضی نہیں ہے تو یہ صورتحال سب کے سامنے ہے جناب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر پندرہ تاریخ کو پیٹی آئی کو جلسے جلسے مل جاتی ہے تو میرا خیال میں عوام ایسے نکلیں گے کہ تاریخ کے پچھلے سارے ریکارڈ پاش پاش ہو جائیں گے یہ دعویٰ نہیں ایک حقیقت ہے صرف پیٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ اور اسے جبر اور اس استبداد کے محول سے نجات چاہیے لیکن جو ابھی تک نہیں ملی برحال یہ آپ نے دیکھ دیا کہ وہاں پر جیل روڈ کے کیا مناظر ہیں اب یہاں پر میں کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا دعویٰ کیا جا تھا کہ چیف جسٹس فائزی صاحب جاب آئیں گے تو آئین اور قانون پر عمل درامت ہوگا بہال ہو جائے گا لیکن پرویز الہی کی سماعت جس طرح کے بینچ دور رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اس کے پاس گیا جس میں سردار تاریخ مسعود صاحب ہے ان کے ریمارکس سنیے گا اور پھر سر دنیا گا اور دوسرے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب ان کا ریمارکس کیا ہے یہ ذرا سنیے پرویز الہی کی حوالے سے سردار لطیف خوصہ صاحب جاب زمانت کی درخواست دائر کی انہوں نے کہا کہ حضور والا ایک قسم میں زمانت ہو دیا دوسرے میں اٹھا لیا جاتا ہے دوسرے میں تیسرے میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اس وقت عدالتوں کی احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اس سے بڑا فورم ہو نہیں سکتا عدالتیں آپ اس قانون پر عمل درامت کرائیں اب اس بات پر جسٹس طارق مسعود جو ہیں ان کے ریمارکس سنیے ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے اگلا ریمارکس سنیے جناب اسلام آباد میں اسلام آباد میں عدالت نے اس قسم کا اڈر جاری کیا کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لیسنس دے رہی ہیں ہم نے تو ہم نے اور ان ججز نے بھی قانون کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے فیصلہ دیا جاتا ہے اب ملزم کی گرفتاری عدالت کی اجازت سے ہوگی وہ ملزم زمانت پر رہا کر کے دو بندے قتل کر دے پولیس کچھ نہ کرے یہ جسٹس طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں پولیس کیا ملزم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پہلے عدالتی اجازت لے پھر گرفتار کرے اور پھر اس پر لطیف کھوسانے کا حضور یہ بھی تو مزاق ہے کہ زمانت کے بعد دوسرے کسی کیس میں پھر سے گرفتار کر لیتے ہیں تو جسٹس طارق مسعود فرماتے ہیں یہ مزاق تو ستر سال سے ہو رہا ہے آپ قانون کا بتائیں قانون کیا کہتا ہے کیا قانون مات عدالتیں کیا مات عدالتیں نامعلوم احفیار پر وسیع ریلیف دے رہی ہیں اور جس پر اب منصور علی خان صاحب منصور علی شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں حب سے بیجا کی درخواست پر ہائی کورٹ مزید کونسا ریلیف دے سکتی ہے ان دو سوالوں کے جوابات لے کر آئے ہیں اہندہ سماعت ساڑھی عدالت ساڑھی مرضی حضور اہم سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ آپ صرف اتنا بتائیں عمران خان نیب کی کسٹڈی میں دو سے تین دن نیب کسٹڈی میں رہتے ہیں ان کو عدالت میں عدالتی احاطے کو پامال کیا جاتا ہے عدالتی احاطے کو پامال کر کے ان کو گریبان سے گھسیٹا جاتا ہے لے جاتے ہیں اور دو دن ان کے پاس رہتے ہیں اس کے باوجود پندرہ ایف ای آئروں اس پر کٹ جاتی ہیں یہ کس قانون اور کس آئین میں لکھا ہوا یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں اس قوم کو بتا دیں ہمیں تو افسوس ہے یہ اس طرح کے ریمارکس کیوں آ رہے ہیں عدالتوں سے کیا کہیں یہ ایک تاثر بن رہا ہے یہ تاثر آہ کوئی بھی ہو رہا ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہ اس طرح کی ڈیل کی خبریں جیسے فیضی صاحب کو اس لیے چیف جسٹ بننے دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی یا اس طرح یہ دعویٰ کیا جا رہی ہے میں خبر نہیں دی رہا نہ میں اس پر بات کروں تفسرہ کروں میں کروں اگر یہ اس طرح کی باتیں مارکنٹ میں چل رہی ہیں اور اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں پھر تو رائے قوی ہوگی یہ ہو کیا رہے ملک میں کچھ نہیں مانگتی پی ٹی آئی نہ کوئی اور جماعت نہ سیاست سیاستدان نہ صحافی ہم آپ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیے یہی اس ملک کی بقا ہے اس پر نہیں چلائیں گے تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا خاکم بادہن آج برحل یہ بہت ہی افسوسناک ریمارکس تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیوں نے جا رہا ہے آپ نے دعاوں میں یاد ہوئی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ